موسیقی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا دھارہ چار کے تحت کیسے کام تمام ہوا ہے وہ بورڈ راجصبہ سے تو ختم ہو چکا ہے جس کے بعد اب راجپتی کے سگنچر کے بعد اس کو لے کر کے اس کے آخری تابوت میں کیل ٹھوکنا باقی رہ گیا ہے لیکن سب کے بیچ میں ایک کہاوت ہے نا کسی کا انت آتا ہے تو زیادہ بلبل آتا ہے وہی کچھ سائد وقت بورڈ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے سونیا غاندی کے دیئے پاور کو وہ بورڈ بخومین پوری طرح سے اس کا استعمال کر رہا ہے اور عام آدمی تو چھوڑیے صاحب سیدھے طور پر سرکار کو چنوٹی کر رہا ہے تو سپریم کورٹ کا فرانیک فیصلہ سنائیں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں جہاں نگر نگم کی جمین پر جب دعویٰ ٹھوکا وقت بورڈ نے تو آخرکار کوٹ نے جو فیصلہ سنایا وہ کیا ہوا انروت کریں گے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا توکہ یہ ویڈیو وقت بورڈ سے جتنے لوگ کیوں کہ وقت بورڈ کی سمپتی تیسری نمبر پر ہے دیس کے میکسمن لوگ وقت بورڈ سے پریسان ہے وہ ان کی سمپتیوں کو ہڑپ چکا ہے اور وہ کہیں نہیں ادھر دھر بھٹک رہے ہیں میرے پاس بھی لوگی کی کولز کی بھرمار ہے کہ وہ وقت بورڈ پر آخرکار سرکار اور انتیم فیصلہ کیوں نہیں لیتی جس لئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ دینے کے بعد ہر ایک فون تک پہنچا دیجئے اور اگر کنٹینٹ ہمارے پسند آ رہے تو نیچے دیئے نمبر پر آپ گوگل پر پیٹیم کے مادیم سہ میں سیوگرہ سی بھی سکتے ہیں پھراتے ہیں آپ خبر کی طرف سرات کریں گے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی طرف جہاں فیصلے کو لے کر کے سوسل میڈیا پر وارل ہو رہا ایک ست جس میں سپریم کورٹ کا عادیس وارل ہو رہا اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا عادیس ہے کہ 1947 سے پہلے ٹرانسپر کیے گئے کسی بھی سمپتی پر وقت بورڈ کا عدیقار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے کاغذ باننے نہیں ہوں گے اس کے علاوہ 1947 کے بعد جن سمپتیوں پر وقت بورڈ اپنا عدیقار جھتاتا ہے ان کے کاغذ اس کو دکھانے ہوں گے کہ وہ سمپتیاں اس کے پاسا کہاں سے آئی اس کے علاوہ اگر وقت بورڈ اپنے کسی سمپتی کا پرابر کاغذ نہیں دکھا پاتا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں اب وہ جمین سمپتی مول مالک کے واپس دے دی جائے گی اگر جمین سمپتی کا مول مالک بٹوارے کے بعد دیش چھوڑ کر جا چکا ہے اتوہ 1962 65 اور 1971 کے یودھ میں پیگوکستان کا ساتھ دینے کے عاروپ کے کارڑ بھاگ گیا ہے تو اس وستطی میں وہ سمپتی ستر سمپتی ادنیم 2017 کے تحرط سرکار کی ہو جائے گی یاد کریے ابھی کچھ دن پہلے ستر سمپتی منمنٹ کر کے موضی سرکار نے بڑا مہستر شٹوک مارا ہے جہاں کئی پاکستان کی سمپتیوں کی جس کو سائز سونیا گاندھی سوسل میڈیا پر وائل ہو رہا کہ سونیا گاندھی نے ان ستر سمپتیوں پاس ایک رقم لے کر کے وہ پاکستانیوں میں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے نام کر دی تھی حالانکہ اس پر ہم مہرنے لگاتے اب اس میں ہمیں آپ کو صرف کرنا یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سمپتی جمین ہے جو آپ کے انصار وابوڑ کا نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس سمبند میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا حوال لہت دیتے ہوئے سمبند اس سرکار اعتباہ کورٹ کو سوچت کر سکتے ہیں اور سرکار کورٹ اس جمین کو وابوڑ کے اتکرمڑ کے مکت کرانے کے لئے بات دے ہوگی کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا آدیس ہے اور اگر آپ کی جانکاری ایسا کچھ نہیں ہے تو اس پوسٹ کو ادھک سے ادھک لوگوں کا پرچاریت کر دیں تاکہ اگر کسی جانکاری میں ایسا ہو تو سمبندی توجہی قدب اٹھا رہے دھیان رہے 1947 بٹوارے کے سمیں پوروی وابوڑ پچھمی پاکستان آج کا بانگلاج جو کو ملا کر انہیں لگبک 10 لاکھ 32 سکار کلومیٹر جمین دی گئی تھی اور ایک انوان کے مطابق کم سے کم اتنی جمین سمپتی آج بارد میں وہ بوڑ کے کبجے کے ریکارڈ میں ہے اب یہ سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے سچ چلتے ہیں سپریم کورٹ کے ایک ریال سٹوری کی طرح جہاں پر نچلی عدالتوں سے چلتا ہوئے ایک ماملہ سپریم کورٹ پہنچتا ہے اور ماملہ سپریم کورٹ جب پہنچتا ہے تو صاحب جو وف بورڈ ہے وہ ماملہ سپریم کورٹ لکھے پہنچ جاتا ہے اور وف بورڈ کو وہاں سے جب تماچان پڑتا ہے تو کیا کرتا ہے اصل میں ماملہ ایک کچھ ایسا تھا 1976 میں ایک ہسپیٹل تھا جو نگر نگم کے اندر آتا تھا تو وہ ہسپیٹل کا خستہ حالات کے کارار اس سے بند کر دیا گیا تھا وہ ہسپیٹل جب بند ہو گیا آپ پوری کہانی سنویے گا اس کے پوری 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 ڈیٹیلن دوں گا تو وہ ہسپیٹل بند ہو جاتا ہے تو وہ بور یعنی کہ وہاں پر ایک قبرستان کے لیے جمین کو آون کی اس کو ایک رگر اس طریقے سی چلو ٹھیک اب ہسپیٹل نہیں چل بند ہے تو اس کو پوری کیا جائے جائے اب جب اس قبرستان کے روپ میں پوری کرنے کیلئے سب دے دیا گیا مان لیجی آپ کے یہاں تو یاتا ہے کہتا ہے بھئی ہاتھ جوڑتا ہے بھیک مانگتا وہ کہتا ہے ہمیں رہنے کے تھوڑی جگہ دے دیجئے تو آپ نے جگہ دے دی آپ کا سکھالی جمین پڑی تھی اسی طرح سے کچھ یہاں پر بھی ہوا کہ جو کہ آپ مسلموں کا وہ قبر گاہ بنا سکتے اس کو اور وہ قبر گاہ بن گیا اس کے بعد وہ بھوڑ جو تھا نگر نگم کی جمین پر اپنا دعوی ٹھوک دیا جب وہ ہسپیٹل کی جمین تھی اور ہسپیٹل کی جمین کو دان میں نہیں یہ ایسا بھی جو سکتا لوگ کہیں کہ دان میں دے دی باتائیں رام سوبرمنیم کی پیٹ نے اکت ٹپڑی کے ساتھ ایک بھومی کو وقت کے روپ میں چنیت کرنے کے لئے دائر اپیل کو بھی خارج کر دیا انہوں نے کہا کہ ادھنیم کی ڈھارہ چار کے تحت کیے گئے سربی چھڑ کی انپس تحت میں ادھنیم کی دھارہ پانچ کے تحت دھسوچ نا جاری کرنے سے مات سے وعدہ بھوم کے سمبند میں بیت دھو اپ کا گھٹن نہیں ہوگا تت اس معاملے میں سمجھئے گا کہ ماملے میں سلیم مسلم قبرستان سنرچن سمیت نے مدرہ سائی کروڑ کی خند پیت کے فیصلے کے خلاب سپریم کوٹ میں پیر دائر کی تھی مدرہ سائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں ایکل نے ادھیس کے یعنی ایک جست اس میں اس آدیش کو رد کر دیا تھا جس میں وعد بھوم کو پکت سمپتی گھوشت کیا گیا تھا وعد ایک وقت ہے اور وقت دوسرا وقت ہے اب اس طرح سے سمجھئے گا اب پرانے ریکارڈ کے انسار وعد بھوم کا اپیوگ کبرگاہ پیرومبک کے روک میں کیا جاتا تھا لیکن نگر پالکہ نے 1867 کے آسپاس سواست کار سر بند کرنے کا عادیش دیا ایک بے کلپ سے اس پر بسے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پور ورطی ہتھ کے مادیم سے اس پر عدیکار پرات کیا 1975 میں سرب چھڑھ بند وست ندیش کے تحت کاریوائی شروع کی گئی اور یہ مانا گیا کہ دعویدار نے وعد کی جمین پر ان وقت سے خرید تھی جنہوں نے ایک مہت پور عوضی کے لئے واج کی جمین کا قبضہ کر لیا تھا یہ پی ندیش بھارت کیا کی گیا تھا کہ بھوم آوست تا قبضہ کے جاری کیا جس نے دعویدار اتر داتا کو وعد بھوم پر قبضے رکھنے کی انمتی دی اس کے بعد اپیل کرتا سمیت نے راجس ویبا کی اور سے جاری سرکاری آدیش کو چنون تک دیتے ہو ہائی کوٹ کے سمک ریٹ یاج کا دائر کی تھی یہ ترک دیا تھا کہ سمیت نے ریٹ آج کا اپیل کی تھی اس کو انیس انیان میں اپیل کی ارمتی دی گئی اور اس ماملے میں تین مہینے کے بیتر دوبارہ سنوائی اور پنر دھار سرکار کو بھیج دیا گیا تھا اپرو نردیش وں کے پر سرکار کے اصطر پر پنر بچار کیا گیا تھا اور ایک ساسنا دیش جاری کیا گیا تھا یہ دیکھتے ہوئے کہ چونکہ بھومی سرکار کے پاس ہے دا دا پتبادیوں کو قبضہ رکھنے سرکار کے لئے کھلا ہے اپیل کرتا نے سمیت نے سن 2000 میں پھر ایک نئی ریٹ یاش کا دائر کی اوپر اُلکھت ساسنا دیش کچھ نوٹی دیتے ہوئے ریٹ یاش کا 2005 میں دو معاملوں میں انمتی دی گئی تھی پہلا معاملہ تھے کہ بھومی کو وپ سمپتی کی روپے اصوشت کیا گیا تھا اور اس لئے مولان دریم کی دارہ 19 سکتیوں کے پریوک کے جیسے الگ نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا اگر 19 کا پریوک کیا گیا ہو تو یہ دکھانے کے لئے کہ بھو سوامیوں کی نے بھوم پر قبضہ کر لیا تھا کسی بھی ساماغری کے ابحاو میں دعویدار پرتبادیوں کو کوئی ادھکار پردار نہیں کیا جا سکتا ہے اکت کہا گیا کہ واد بھوم کے روپ میں درج کیا گیا ہے جس میں مسلم کبر گاہ کا کوئی نسان نہیں ہے اس لئے سربے and settlement نریش کے عادی سے اسے وقت سمپتی نہیں مانا گیا اس میں آگے کہا گیا کہ وقت کے روپ میں واد بھوم کے سمبند میں 1967 کی روپ میں ایک بار چنیت ہو چکی سمپتی ہمیشہ وقت کی سمپتی ہی ہوتی ہے اور اس لئے پیشنے ساٹھ ورسوں میں واد بھوم پر سموں کا ناد اپنانے سے اس کے پرقرط میں بدلاؤ نہیں آئے گا نتیجہ ندعویٰ کرنے والے پرتبادیوں کو انمولا ندنیم کے سمپتی کے ایک اسپست سمرپت دوارہ ایک وقت اسطیت میں لائے جاتا ہے ایک بار اس طرح سمرپت ہو جانے کے بعد سمرپت کیے جانے والے سمپتی واقف سے الگ ہو جاتی ہے یعنی اسے بنانے یا سمرپت کرنے والا وقت بھگوان میں نہیت ہو جاتی ہے کوٹ نے کہا وقت کی سمپتیاں کو اسطانتریت نہیں کیا سکتا ہے اور اسے نجی ادیس کے لئے بیچا اسطانتریت نہیں کیا جاتا ہے نیائل نے کہا کہ ماملے کے اسلام کو ماننے والے کسی وقت دوارہ کسی بھگوان دھارمی کے ادھرمار تو دیس سمرپت کوئی نئی سبوت نہیں ہے کوٹ نے کہا اس لئے وقت بنانے کے سوکرت تتھیوں کے آدھار پر خارج کیا جاتا ہے کوٹ نے یہ بھی کہا یہ ثابت کرنے کے لئے ریکارڈ پر کوئی سبوت بھی نہیں ہے کہ سن 1968 67 سے پہلے بھوم باستو میں قبیستان کی روک میں استعمال کی جا رہی تھی اس پہلے قبیستان کی روک میں سوٹ بھوم کا قتیت اپیو سبوت کے ابھاو کا اپیو کرتا دورہ وقت ستھاپت کرنے کے لئے پریاد نہیں ہے یہ دکھانے کے لئے اس کا اپیو کیا گیا ہے تھا اس پرکار یہ اپیو کرتا دورہ اگبوڑ کا گھٹا نہیں کر سکتا ہے نیال روک بستار سے بتائے کہ وقت 1954 یا نردھائیت کرتا ہے وقت کو پرانمبی سربیچھڑ کیا جانا چاہیے اور سربیچھڑ آیوک کے لئے آوشک ہے کہ آوشک جاج کرنے کے بعد کچھ گڑھنا کیے گئے کارکوں کے سمبند میں اپنی ریپورٹ راج سرکار کو پسطت کرے ریپورٹ پراپ ہونے پر راج سرکار رادی کارک راج پت پر ایک سوچ ناری کر سکتی ہے جس میں دوسرا سربیچھڑ کرنے کا ندیز دی آیتا ہے نیا ایل نے کہا کہ ایک بار سربیچھڑ کو پرکت پرکریا پوری ہو جانے اور اسے اتپن ہونے پر بیبادوں کا پرکاشت کرے گا اور کوٹ نے کہا وقت آدنیم 1995 کے تحت سمان پرادان موجود ہے نیال ان ڈسکس نکالا کہ سمپتھی کو وقت سمپتھی گھوشت کرنے سے پہلے سربیچھڑ کرنے ایک نیوار سرط ہے ان میں بھی کہا گیا کہ برطمان مامی ریکارڈ کا پر کوئی ساماگری سبوت نہیں ہے کہ وقت آدنیم 1954 کے دھارہ 5 کے تحت آدنیم کی دھارہ 4 کے تحت کوئی پرکریا سربیچھڑک کرایا گیا تھا کوٹ نے یہ بھی کہا اس لئے ان سٹ کی آدنیم سوچنا اس تتھ کا نیوار پرمار نہیں ہے واد بھوم وقت سمپتھی ہے وہ نیوار سمیت کے وکیل کو خارج کر دیا کہ ہائی کوٹ میں جو ریٹ اپیر کی سنوائی کر رہا تھا کہ ریٹ یاشکہ کونمتی دینے یا اسے خارج کرنے کے لئے بات دیتا وکیل نے پرستط کیا کہ ایک بار جب ہائی کوٹ نے ریٹ یاشکہ کو خارج کرنے کا فیصلہ بورا کا پورا خیل سائل اس میں کچھ کوٹ کے پہلو اور کچھ ایسے ٹرم تھے جو سائل آپ کو نہیں سمجھ میں آئیوں گے لیکن آپ اس کا سار یہ بتا رہتے ہیں کہ یہ پورے معاملے کو جو وقت سمپتی کو اس جمین کو کہہ رہا تھا کہ اس کی سمپتی ہے کیونکہ اس کو کسی بھی طرح اس پرابط ہوئی تھی کوٹ نے اس معاملے کو خارج کر دی اور وقت وقت سے وہ سمپتی سپریم کوٹ نے اسے چھن کر مین جو اس کا مالک تھا اس کو سوپتی اور یہ آج کا خارج کر دی منہ رہے اولی نیوز نیشن کے ساتھ بہت 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 موسیقی